آپ سبی کو میرا بہت بہت نمشکار اور آج ہم دوبارہ پھر سے نیوٹریشن کے بارے میں سمجھیں گے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ بچوں کے لیے جو انفینٹ رہتے ہیں ان کے لیے کس طریقے سے نیوٹریشن کی گائیڈ لائن ہوگی اسے ہم سمجھنے کا پریاست کریں گے تو سب سے پہلے ہم گروہ جی کو من ہی من پرنام کرتے ہوئے اور ان سے آشیرواد لیتے ہوئے ہم اس کلاس کی شروعات کرتے ہیں آسا ہے آپ کو یہ کلاس پسند آئے گی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ ہم کلاس کی شروعات شروعات بہلے چھے مہینوں تک کیول ستن پان سونسکت کریں اور دو سال اور اس سے آگے تک ستنپان جاری رکھیں تر کے کیا ہے اس کے پیچھے کہ پہلے چھ مہینوں تک کیول ستنپان سسو کے بکاس اور بکاس کے لیے پوشن کی پریابت سنسچتہ کرتا ہے اور ساتھ ہی ماں کے سواست کو بھی تو جب ماں ستنپان کراتی ہے بچے کو تو اس سے بچے کا سواست تو سدھار ہوتا ہی ہوتا ہے اس کا ڈیبلپمنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ماں کو بھی اس سے بہت سارے فائدے پلتے ہیں ششوں کے سامانے بکاس اور سست بکاس کے لیے ماں کا دودھ سب سے پراکرتک اور سمپون آہار ہے جنم کے ایک گھنٹے کے بیتر ماں کا دودھ پلا دینا چاہیے اور کوئی انہیں آہار نہیں دینا چاہیے پہلا اس تن دودھ جسے ہم کولیسٹروم کے نام سے جانتے ہیں جنم کے ترنت بعد نکلتا ہے اور یہ تین سے چار دنوں تک جاری رہتا ہے اور ساتھ ہی یہ پوشک ترتووں سے بھرپور ہوتا ہے اس میں جو ہے روگوں سے لڑنے کی چھمتا ہوتی ہے اور اس تن پان سنکرمان کے جوکھن کو کم کرتا ہے اسی لیے کولیسٹروم کو جو ہے بچوں کو دینا چاہیے پینے کے لیے اسے جو ہے ایسے ہی جایا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت سارے انٹی وارڈیز ہوتے ہیں بہت سارے مہتبون تطو ہوتے ہیں جو بچے کو بھوش میں کئی طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں تو اس بات کا ہم جو پہلے کولیسٹروم نکلتا ہے تین سے چار دن بچے کو وہ پلائیں اور دوسری کوئی چیز نہ پلائیں تو اس میں کافی زیادہ تاغت ہوتی ہے اور بچہ بھوش میں جو ہے پڑی بڑی بیماریوں سے اس کے اندر جو ہے روگوں سے لڑنے کی چھمتا ڈبلاؤ ہو جاتا ہے تو جو کولیسٹروم ہوتا ہے جن کے ترنت بعد یہ نکلتا ہے اور تین چار دنوں تک جاری کہتا ہے اور پوشک تطووں سے بھرپور ہوتا ہے اس میں سنکرمنہ روڈی تطو ہوتے ہیں اور اسطنپان سنکرمنہ کے جوکن کو کم کرتا ہے اور بچوں کے بہتر شنگیان آتمک بکاس سے جڑا ہوتا ہے اور دیر کے کالک سواست لاب جیسے موٹا پہ اور مدنے کی روک تھام رات کرتا ہے اسطنپان جو ہے ماں اور شیشو کے بیچ سمپرک استعبت کرتا ہے اور ماں اور بچے کے بیچ سمبند کو پڑھاوا دیتا ہے ساتھ ہی اسطنپان جو ہے گربہ شاہ کو واپس کھیچنے میں مدد کرتا ہے اور پریشو کے بعد رکت کی ہانی کو کم کرتا ہے ماسک دھرم کی باپسی میں دیری کے قارن استنپان جنو انترال کو پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو استنپان کرانے والی ماتاؤں میں استن کینسر کا جوکن کم ہوتا ہے یہ ایک بہت مہتکون بات ہے ایسی ماتا ہیں جو اپنے بچوں کے لیے استنپان کراتی ہیں ان میں استن کینسر یعنی کی بریسٹ کینسر کا جو کم ہو جاتا ہے اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے تو جو بریسٹ کے انظر موجود میموری گلینڈز ہیں وہ سیکریشن کرتی رہتی ہیں اور پھر وہ جو ہے دودھ اگر باہر نہیں نکلتا ہے تو چھوٹی چھوٹی گانٹھوں کا روپ لے لیتا ہے اور بعد میں وہاں بس بھی بن سکتی ہے کینسر کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اسے لیے اپنے بچوں کو جو بھی ماتا ہے استنپان کراتی ہیں ان میں جو ہے بریسٹ کینسر کا جو کم ہوتا ہے استنپان کب شروع کریں اور کتنے سمائے تک جاری رکھیں تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے توچہ کا سمپرک اور استنپان جلد سے جلد جنم کے ایک گھنٹے کے بھی تر استعبت کیا گیا ہے استنپان کے ایسی پرارمدک شروعات دودھ اتپادن کو سویدھا جنگ بناتی ہے اور ماں اور ششو کے بندن میں بھی مدد کرتی ہے اس کے علاوہ جنگ کے ترنت کے بار بچوں کو بچے کو استن سے لگانے سے گربہ سائے کو مجبوطی سے شکڑنے میں مدد بلٹی ہے جیسے جو ہے اوکسیٹوشن نام کا ہاربون سریر مریلیز ہوتا ہے جس سے گربہ سائے شکڑتا ہے اور ملک کا سیکریشن ہوتا ہے جس سے کہ پلیشنٹا جلدی سے ریموو ہو جاتا ہے دوسرا کوشی کے کارن جو ہے پرشاو کے بعد خون کی کمی جو ہے کم ہوتی پولیسٹرم جنم کے بعد پہلے تین چار دنوں کے دوران سرابط ہونے والا پہلا دودھ ہے اور اسے جنم کے ترنتبات نوزات کو پلایا جانا چاہیے پولیسٹرم کو فیگنا نہیں چاہیے استن پان کرانے سے کرنے سے پہلے اور پہلے چھ مہینوں کے دوران کبھی بھی شہد گلوکوز پانی یا پتلا دودھ کا فارمولا کھلانے سے بچیں پہلے چھ مہینے نوزات شیشو کو ماں کے استن سے دودھ پینے کے لیے پروساہن دیا جانا چاہیے یا پروساہت کیا جو دودھ کے سیکریشن کو پڑھانے میں مدد کرتا ہے استن پان کرنے والے ششووں کا بہتر ہوتا ہے یعنی کی ایسے بچے جو استن پان کرتے ہیں اور بھاونات میں گروپ سے اچھے مجبوط ہوتے ہیں تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ کا سمپرگ اور استن پان جل سے جل جنم کے ایک گھنٹے کے بھی تر کیا جانا چاہیے استن پان کی پرارمدک شروعات ششو کو پہلے چھے مہینوں کے لیے پیشش روپ سے استن پان کیا جانا چاہیے اور پیشش روپ سے استن پان کرنے والی بالے ششووں کو پانی کی دودھ کا سیون کم ہو جاتا ہے اور دست کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایسے بچوں میں ڈائیریہ ہونے کے چانسے بڑھ جاتا ہے تو اس سے جو ہے پوری طرح سے بچنا چاہیے پانی کی اوشکتہ نہیں ہے ہلے ہی جلوائی گرم ہو استن پان کو بڑھاوا دینے کے لیے گھر پر پریوار کے سدسوان کے دوارہ اور انے جگہوں پر ماں کے لیے ایک سکشم باتاورن بنایا جانا چاہیے تو جو پہلے چھے مہینے میں جو بچے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے مدرفی ماتا سے پراپ ہونے والا مہین تو وہ اپنے آپ میں اتنا سکشم ہے کی بچے کی بھوک کے حساب سے اس کو جو ہے پریاب ہوتا ہے الگ سے اس کو پانی شہر فارمولا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ڈیلیوری کے پہلے بات پہلے چھے مہینوں میں استن پان کے علاوہ پانی دینا جروری نہیں ہے بھلے ہی موشب گرم ہو کیونکہ آلیڈ ہی ماتا کے دورہ جو پانی پیا جاتا ہے وہی بھی جو ہے ملک کے شام ملا ہوتا ہے تو اس کو دودھ سے اس کی پانی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے کم سے کم دو سال تک یہاں پر ہم جو پڑھ رہے ہیں استن پان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں پہلے چھے مہینےوں میں بچوں کے لیے کس طریقے کی کیا کیا ساؤدھانیت کرنا چاہیے تو استن پان کم سے کم دو سال تک اسے جاری رکھنا چاہیے استن پان کی پریاب تاپورٹی کس سے سنشت ہوتی ہے تو مانگ پر دودھ پلانا اور بار بار دودھ پلانا استن دودھ اتبادن سنشت کرتا ہے بچے کا پریاب تبکاش یہ درشاتہ ہے کہ استن دودھ کی پریاب تاپورٹی ہے یہ آوشک ہے کہ گروہ بستہ کے دوران مہیلہ کھاؤنات مک روپ سے استن پان کے لیے تیار ہو اور اسے سندلید آہار کھانے کے لیے پروساہت کیا جائے چنتہ اور بھاؤناتما گروڑی سے بچنا چاہیے اور پریابت آرام سنشت کیا جانا چاہیے ماں کا دودھ اتبادن بھی ماں کے اچت بھوجن فوسل سے پرہاویت ہوتا ہے جیسے کی سیسو کو گود میں رکھنا یا اس کی استطی اور سیسو کے مہن کو ماں کے نپل سے چھپکانا تو جب بچہ ماں کو تچ کرتا ہے نپل کو شک کرتا ہے تو اس سے جو ہے اوکسیٹوشن ہارمون ریلیز ہوتا ہے جیسے کی مل کا سیکریشن ہونا اتبادن ہونا بڑھ جاتا ہے تو یہ اس بات پر نرور کرتا ہے کہ مل کا اتبادن کتنی تیزنی سے ہوگا ہے برو جی بھی اس بارے میں بتاتے ہیں اپنی پوشتک میں بھی لکھا ہے انہوں نے کہ جب بچہ پریسٹ فیڈنگ کر رہا ہو تو اس کے ہاتھوں کو کھول دینا چاہیے کیونکہ اس کے ہاتھوں کے اس پرس سے جو ہے اوکسیٹوشن ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس سے کی مل کا سیکریشن بڑھ جاتا ہے تو اس لیے جو ہے ماں کا اس پرس بہت ضروری ہے بچے کا بود میں ہونا ضروری ہے اس طریقے سے تو بچے دوارہ بار بار دودھ بلانا اور دوسرے اسطن کو دینے سے پہلے ایک اسطن کو پوری طرح سے کھالی کرنا پوشتک کتوں کے سنکیندرن اور پچھلے دودھ کی اچھ بسا ساماگری کے ساتھ ساتھ پریابت اسطن دودھ خودپادن کو بنائے رکھنے کے لیے مہتبون ہے پہلے ایک اسطن کا دودھ بلائیں اس کے بعد پھر جب وہ ہے کھالی ہو جائے تو دوسرے اسطن کے دودھ کو پلائے جا سکتا ہے اور بچے کا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کو جتنا جروری ہے جب آپ کو لگے کہ بچے کا پیٹ بھر گیا ہے اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو جو ہے برپنگ کرائیں کندے پہ رکھ کے اس کو جو ہے برپنگ کرانی چاہیے جس سے کہ اس کے پیٹ میں بننے والی گیس نکل جائے نہیں تو پھر کیا ہے وہ اُلٹی کر سکتا ہے تو یہ چھوٹے ششو دوارہ اسطتم خپت کو ہی سبیدہ جنگ بنائے گا پرابی اسطن پان کے لیے یا پریسٹ فریڈنگ کے لیے ماں کے اسطن بسیس روپ سے نپل کو تیار کرنا آوشہ جائے کمری کے تاپمان پر نکالا ہوا دودھ کچھ ہی منٹوں میں چھوٹے ششو کو پلائے جا سکتا ہے کام کاجی مہلائیں اپنے اسطن کے دودھ کو سچتہ پوروک کر سکتی اور اسے آٹھ گھنٹے تک ریفریجریٹیڈ دو سے چار ڈگری سیلسیس میں سوچت روپ سے سنگریت کر سکتی بچے دوارہ بار بار دودھ پلانا اور دوسرے اسطن کو دینے سے پہلے ایک اسطن کو پوری طرح سے کھالی کرنا مہتبور آم، مِتھک اور سمسیہیں کیا ہیں ماتاؤں کو آم طور پر لگتا ہے کہ اسطن کا دودھ پانیدار اور کم ماترہ میں ہوتا ہے پیٹ کا آکار چھوٹا ہونے کے قارم نفجہ ششو کی دودھ پینے کی چھمتہ سیمیت ہوتی ہے اسی لیے اسطن کے دودھ کا آپ پریابت سراؤ کے بل ایک گلت دھارنا ہے اور ماتاؤں کو اسطن پان بند نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ مانگ پر دودھ پلانا اور بار بار دودھ پلانا اسطن دودھ اتبادن کو سنشت کرے گا تو پریابت دودھ اتبادن کو بنایا رکھنے کے لیے دوسرے اسطن کو دینے سے پہلے ایک اسطن کو پوری طرح سے کھالی کرنا مہت کیا اکثر یہ غلط سمجھا جاتا ہے کہ اسطن کے دودھ میں خون کے دھبے دکھائی دینے پر اسے بند کر دینا چاہیے حالانکہ یہ اسطن پان بند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خون کے دھبے دھیرے دھیرے گایا ہو جائے گی یدی اسطن پان کرتے سمجھے درد کا انہوہ ہوتا ہے یا خون کے دھبے بنے رہتے ہیں تو اپچار یا سلاحے کے لیے ڈاکٹر سے پرامرس لینا چاہیے اپچار کے دوران اور اس کے بعد بھی اسطن پان جاری رکھنا چاہیے تو اسطن دودھ کا اپر یاپت شراؤ یعنی کی کم نکلنا کہ ایوال ایک گلت ہارنا ہے اور ماتوں کو اسطن پان بند نہیں کرنا چاہیے یہ جو جانکاری ہے یہ ہے آئی سی ام آر کے دوارا نیوٹریشن کے اوپر دی گئی گائیڈ لائن کے انترگت ہے جو ہمارے انڈین فیملیز کے حساب سے انڈین لوگوں کے حساب سے بنائی گئی ہے کافی ریسرچ کے بعد تو یہ مٹیریل جو ہے ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں یہاں سیکھ رہے ہیں یہ ہم نے وہاں سے اس جانکاری کو لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اسطن دودھ کے کیا لاؤں ہیں ہم اب ان کی چرچہ کریں گے تو اسطن دودھ میں شسو پہ لیے آوشک سبھی اوشک تطو ہوتے ہیں اور یہ سنکرمڑ سے کسی بھی طرح کے سنکرمڑ سے بچاتا ہے سطن دودھ پراکرتک ہے اور انی سروتوں سے تیار کیے گے پارمولا دودھ کی تلنا میں ادھیک آسانی سے پچھتا ہے اور ایبزورگ ہوتا ہے پولیسٹرم جو کی پہلے ایک دن سے لے کے تین چار دن تک یہ نکلتا ہے تو پولیسٹرم جو جنم کے بعد پہلے تین چار دنوں کے دوران سگریٹ ہونے والا دودھ ہے جس میں پروٹی کھنیج بیٹامین اور بسیش روپ سے بیٹامین اے اور انٹی بوڈی سے بھرپور ہوتا ہے اس کے علاوہ اسطن دودھ بچے کو پریابت روپ سے ہائیڈریٹ رکھتا ہے اس کی جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتا ہے ریچک پرباو ڈالتا ہے اور کبز کو بھی روکتا ہے پیٹ میں کبزیں نہیں بننے دیتا ہے اسطن پان آگے کی گروہ دھارم میں تیجی دیری کر کے جنم انترال میں بھی مدد کرتا ہے ماں اور سیسو کے بیچ یہ بھاوناتمک بندھن اسطن پان سے شکاراتمک روپ سے پرابت ہوتا ہے ایک ایموشنل بانڈ کریٹ ہوتا ہے اسطن پان کے دورہ بچے اور ماں کے بیجو ساکش بتاتے ہیں کی ماناو دود کچھ آٹو ایمیون دیش آرڈر سوزن آتوں کے روگ موٹا پا اور سممندھت بکاروں اور سمبابتہ کچھ طرح کے کینسر کے جو خم کو کم کرتا ہے اور دیر کے کالے کے لاپردان کرتا ہے ستن پان سسموں میں بہتر سنگیاناتمک اور مانسک بکاس سے جڑا ہوا ہے پوشک تتوپردان کرنے کے علاوہ ستن کے دودھ میں بردھی کارک انجائن ہارمون اور سنکرمن رودھی کارک جیسے کئی بشیز گھٹک ہوتے ہیں تو پرساؤ کے بعد پہلے کچھ دنوں میں سراویت دودھ کی ماترہ دیرے دیرے بڑھتی دوسرے مہینے کے دوران چرم پر پہنچ تی ہے اور لگ بھگ چھ مہینے تک بنی رہتی ہے ایک اوسط خارتی مہیلہ پہلے چھ مہینے کے دوران پرتی دن لگ بھگ ساس سو پچاس ملی لیٹر دودھ اور اس کے بعد ایک برس تک پرتی دن 600 مل دودھ سرابط کرتی ستن کا دودھ سنکرمن سے کیسے بچاتا ابھی ہم دیکھیں گے ستن کا دودھ سنکرمن سے کیسے بچاتا تو یہاں پر ایک مہت پور جانکاری آپ نے دیکھی کہ ایک اوسط بھارتی مہیلہ جو ہے پہلے چھ مہینے کے دوران دودھ سرابط کر دی اب ہم دیکھیں گے کہ ستن کا دودھ سنکرمن سے کیسے بچاتا تو ستن پان کرنے والے ششووں میں بیماریاں اور مرتیو گیر ستن پان کرنے والے ششووں کی تلنا میں بہت کم ہیں کیول ستن پان دست اور اوپری سوسن پت کے سنکرمن سے بچاتا ہاتھ کے اندر موجود کئی طرح کے بیکٹیریا جو ہامفل بیکٹیریا ہیں ان کے ڈیولپمن کو بھی یہ روکتا ہے اور اس تن کے دودھ میں پرو وائیٹ ایک گوڑ ہوتے ہیں جو کی گوڑ بیکٹیریا کو بڑھاتے ستن کے دودھ میں ایمیون گلوبلن آئی جی اے لیکٹو فیرن اور لیکٹو پریکس ڈیز ہوتے ہیں جو سسو کو کئی طرح کے سنکرمن سے بچاتے ہیں اور ستن کے دودھ میں ایک وائیرس کے پرتی انٹی بوڈی پائی جاتی ہیں جو آت کے میوکس میمبرین کی رکشہ کرتی تو اسطن پان سسو کو الرجی پرتی گریہوں کی چپیٹ میں آنے سے بچاتا ہے تو یہ تھا اس کے فائدے کیا کیا ہے اسطن پان کرانے کے فائدے کیا ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس میں کتنے مہت جو ہے انٹی گوڈی ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے روگوں سے لڑنے کی چھمتہ اس سے پراب ہوتی ہے اور ساتھ میں کئی طرح کی بیماری سے بچہ بچ جاتا ہے اب اس میں آنے والی کئی طرح کی جو انفیکشن ہیں ان کے پراتی جو ہے انٹی بوڈی اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ہم نے ایڈوان ڈی دیکھیں اب ہم دیکھیں گے کی what are the effects of maternal under nutrition on breast مل تو ماتر اس انتر پی کا اس تن دودھ پر کیا برہ پڑتا ہے تو اس تن کے دودھ کی پوشن سرچ آم طور پر سامان سیما کے بھی در ہی بنی رہتی ہے یہاں تک کی مدیم سے مدیم کو پوشن میں حالان کی یدی ماں گمدیر روپ سے کو پوشت ہے تو اس تن دودھ کی گھنو بتہ اور سرچ نا کے ساسات ماترہ بھی پرابیت کہنے کا مطلب اگر کوئی مدر بہت زیادہ کوپشت ہو تو نکلنے والے دودھ کی ماترہ کم ہو سکتی ہے اس کے اندر جو اس کے گھنو بتہ ہے وہ کم ہو سکتی ہے تو کوپوشت ماترہ کو کوشک تطو اچھی گھنو بتہ والے پروٹین اور آوشت فیٹ یکت خاد پدارتوں کا اترکت جو ہے بتہ دیا جانا چاہیے یا ان کو اترکت یہ شامل کرنا ہے اس کی آوشت ساتھ بچے کی پوشن سمبندی آوشت پورا کرنے کے لیے پوشن پورک کا پراؤدھان جل سے جل شروع کیا جانا چاہیے کیا اسطن دودھ میں دوائیں اور نسیلے پدارت سکریٹ ہوتے ہیں آر میڈیسین اور نسیلی پدارت جیسے کیفین شراب اور سائیکو ٹراؤک دوائیں ستن کے دودھ میں سرابط ہوتے ہیں اور ستن پان کرنے والے ششوں کے لیے ہانی کارک سابط ہو سکتے ہیں اسی لیے ستن پان کرانے والی مات کو ساؤ دھانی برتنی چاہیے اور اوپر جو دوائوں یا نسیلے پدارت کے لیے اچھت چکرس مار درشن لینا اب اگلی ہیڈنگ ہے ہماری کیا HIV positive مہلاؤں کو اپنے بچوں کو ستن پان کرانا چاہیے کی نہیں تو HIV مات سے سسووں میں ستن کے دودھ کے مادیم سے فیل سکتا ہے تو HIV positive مات کو ستن کے دودھ کے مادیم سے HIV کے سنکرم یا سنچرن کے جوکھم اور اس کے پرناموں کے بارے میں جاگروک کیا جانا چاہیے HIV سنکرم مہلاؤں کو اس تن کے دودھ کے مادیم سے HIV سنچرن کے جوکھم اور پرتیک بیدیوں کے جوکھم اور لاؤں کے بارے میں پرامرز دیا جانا چاہیے جس سے اس مارک درشن دیا جانا چاہیے تو HIV سے پوزیٹیو مہلاؤں کو جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے ستن پان سے بچنا چاہیے کیونکہ جو ہے بچوں میں پرویش کر سکتا ہے حالان کی HIV پوزیٹیو مات چاہیے سنسادن بہین سیٹنگ میں رہ رہ ہیں اور ان کے پاس سرکش اور سستی پکلپوں تک کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے تو ایسی ستی ہے گھومی ستن پان کے مات سن 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 پان کو پڑھا دینا چاہیے چار مہینے تک ایوال ستن پان کو بڑھا دینے کے لیے ہر سمبھا پریہاس کیا جانا چھے اس کے بعد 6 مہینے میں ستن پان بند کر دینا چاہیے اور ستن پان کو پوری طرح سے روک دینا چاہیے پیسے بھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے ہیں بچوں کو بھی آ جاتا ہے تو اس کے ہونے کے چانس تو پیسے بچہ جب جنم لے گا تو اس کی امینتی کمجور ہوگی ہی ہوگی کسی بھی ماملے میں مشریت آہار یعنی استن پان کے ساتھ ان آہار کو سکتی سے حدود ساہد کیا جانا چاہیے کیونکہ اس سے HIV سنگرون کا جوکم بڑھ جاتا ہے تو یہ جو ہے راستی ایٹس نینترن سنگٹھن کے اردیشہ نردیشوں کے انرور کیا COVID-19 positive محلاؤں کو اپنے بچوں کو استن پان کرانا چاہیے تو برطمان میں استن پان کے مادیم سے COVID-19 کے سنچرن کو سمابت کرنے کے لیے پریابت ڈیٹا نہیں سنگٹھن میں COVID-19 سنگٹھن کی سنگٹھن کی سنگٹھن ہوتی ہے اور سنگٹھن آم طور پر ہلکا یا اس پر سون موک ہوتا یعنی چھونے سے جب کی استن پان نہ کرانے اور ماں اور بچے کے بیچ الگاؤں کے پرینام مہتبون ہو سکتے تو سنگٹھن کو روکنے اور سوہست اور بکاس کو بڑھاو دینے کے لیے استن پان اور ماں سیسو کے بھی سمپر کو بڑھاو دینے کے لاغ کسی شروع سے تب مہتبون ہوتے ہیں جب سوہست اور سامدھائیت سویم بادیت ہو یا سیمن وہ اگر جو ہے وہ انساء کرتا ہے کہ سندگ یا پوشتی کی کو بیٹ نائنٹین والی ماتراؤں کو جو ہے استن پان شروع کرنے یا جاری رکھنے کے لیے خود صاحب کیا جانا چھتے اب استن پان نہ کرانے کے جو خم ہو سکتے تو سسو کے لیے پہلے ہم دیکھیں کیا جو خم ہو سکتے ہیں تو استن پان نہ کرانے سے سنکر من کی گھٹنا میں بردی بچپن میں موٹا پہ اور ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 مد میں اور لیوکیمیا یعنی کی بلڈ کینسر کا جو خم ادھک ہوتا ہے تو کو آسانی سے انفیکشن ہو سکتا ہے موٹا پہ اور ڈائیویٹیز ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ہونے کا خطرہ ادھک بڑھ جائے گا کچھ معاملوں میں یہ اچانک سسو مرتیو سنڈروم کا بھی کارن بھی بن سکتا ہے یعنی بچوں کی مرتیو کا کارن بھی بن سکتا تو ماتاوں کے لیے استن پان سے استن کینسر اور اوویرین کینسر ساتھ میں موٹا پہ ٹائپ 2 ڈائیویٹیز اینڈ میٹابولک سنڈروم اینڈ ہارٹ ڈیزیز سممن دی جیسے سٹروپ اور دل کے دورے کا خطرہ کم ہو جاتا اگر واہ استن پان کراتی ہے تو اگر نہیں کرائیں گی تو اس طرح کی میٹابولک ڈیسورڈر ہونے کا خطرہ ہے اور اوویرین کینسر ہونے کے چانس بڑھیں گے بریسٹ کینسر کے چانس بڑھ سکتے ہیں اگر واہ استن پان نہیں کرائیں تو جروری پوائنٹ ہے جو ہم نے ابھی پڑے ہم ان کو سم رائز کریں گے سب سے پہلے جو ہے جیسے بچے کا جنم ہوتا ہے تو اس کو بیدن این اینا برد اس کو جو ہے بچے کو جو ہے سپن بان کرانا چاہیے اور ماں کے اس پرس کرا دینا چاہیے ماں جو ہے اس کو اپنا ریس فیڈ کرائے جس سے اس کے اندر ایموشنل کنیکٹیویڈی ڈیولپ ہوتی دوسرا ہے کہ جو کولیسٹرم نکلتا ہے تین سے چار دنوں تک کے لیے اس میں رچ نیوکریان ہوتے ہیں اور بہت الگ الگ ترہے کی انٹی وڈی ہوتی ہیں تو اسے لئے کولیسٹرم کو فیقنا نہیں ہے بچوں کو پلا دینا ہے اور جتنا بچے پی سکیں اتنا پلائیں ان کو پر فیقنا نہیں ہے وہ ہے بہت مہت کون ہے جو بھوشنہ ہونے والی بیماریوں سے بچے کو بچائے گا ایکس کلوسیب لی پریس فید ای بی ای پار سکس منت تو پہلے چھ مہینے کے لیے ان کو جو ہے دوسرا ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے ماں کا دودھ سیل سپیشنٹ ہوتا ہے بچے کی ایمینتی کے لیے ڈیولپ میٹ کے لیے یہ جرور بچے کو جب بھوک لگے تو ان کو تھوڑی تھوڑی ماترہ میں یا کچھ دیر سے ہر گھنٹے یا دو گھنٹے میں جیسے بھی اس کو بھونک لگتی ہے اس آدھار پہ دودھ پلاتے رہے بہت ادھک بھی دودھ نہ پلائے اور دودھ پلانے کے ترنت پہ رکھ اس کو ڈکار دلائیں کئی بات ڈکار فز جاتی تو اس سے اُلٹی ہو سکتی ہے بچے کے لنگس میں دودھ جا سکتا ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو ان کو ڈکار ضرور دلانا ہے اور breast feeding کب تک کرائی جا سکتی ہے تو دو سال تک کرائی جا سکتی ہے چھے مہینے کے بات پانی دینا ہے اور دوسری چیزیں دینا آپ شروع کر سکتے پیوری بغیرہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے پچھوں کو کیا 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 کب 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 ساری ڈیٹیل ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں اگر لیکٹیٹنگ مدر کو کبھی فیبر ہے یا کوئی اس طریقے کی پروگلم ہے تب بھی جو ہے ان کو ریس فیڈنگ کرانی چاہیے جب تک کہ کوئی گمبیر سمسیہ نہ ہو باقی جو ہے اپنے ڈاکٹر سے آپ سمپر کریں اور ان سے بھی آپ جانگاری لے سکتے چاہیے فیملی سوٹ ایکٹیو سپورٹ بریس فیڈنگ جو فیملی ہے فیملی میمبر سکو بھی سپورٹ کرنا چاہیے بریس فیڈنگ کے لیے بریس فیڈنگ کے لیے بچے کا بہت ضروری ہے اس کا بھی دھیان رہت بھول کس طریقے سے بچے کو پکڑیں جو ہے بریس فیڈنگ کے دوران اور مدر کو بھی پریابت ماترہ میں پانی پیتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو بھی ہائیڈ رکھ نا ہے جس میں تاغت ہو اپنے بی امائی کے حساب سے بی امائر کتنا ہے جو ہے اچھے نیوٹریشنس سے مل سکتے وہ آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہے کہ کس طرح سے ہوگا دورنگ پریگننسی پیریاد میں جو ہے میڈیشن صرف اور سی ڈاکٹر کی ایڈوائز کے حساب سے ہی لیں اپنے مند سے کوئی بھی دوائیا نہ کھائیں اس سے کیا ہے بچے شریعت پہ گلت پر بھاو کھڑ سکتے مدر جو بھی ہے اس تنپان کرانے والی مہیلہ جو ہے اس کو تباکو اس موکنگ یہ سب چیزوں سے بچنا ہے ایلکو حال اور کسی بھی طرح کے سائی مہینے کے بات کس طریقے سے اس کا کیا کیا ہو گا اس کو کتنے بچے کیا کیا کھلانا ان سب چیزوں کے بارے میں ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے تو یہیں پہ ہم اپنی کلاس کرتے بہت بہت دنی بار شکریہ آشا کرتے ہیں آپ کو بہت مہت کون جانکاری اور ملی ہوگی جو کی آپ کے جیون میں بھی کام آئے گی اور آپ کسی کو بھی ایڈوائیس دے سکتے ہیں جو بھی آپ پیشن پیشن پیشن